سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکسٹھ سکسٹی ون سورہ بنی اسرائیل اور پندرمے پارے کا ساتھوں رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوا لِآدَمَ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجا کرو یعنی آدم علیہ السلام کی تعظیم بجالاؤ اور تعظیمی سجا کرو کیونکہ سجے کی دو قسمیں ہوتی ہیں کسی کو خدا سمجھ کر سجا کرنا یہ شرک ہے یہ پہلے بھی شرک تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی شرک ہے لیکن دوسرا سجا ہوتا ہے کسی کو خدا نہ سمجھا جائے اس کی تعظیم میں سجا کیا جائے اسے تعظیمی سجا کہتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں منع ہے اور گناہ حرام ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے پہلے یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدو اللہ ابلیس تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے قولا ابلیس بولا اَاسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَطِينَا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے بنایا قولا ابلیس بولا اَرَعَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ دیکھ تُو جو یہ تُو نے مجھ سے معزز رکھا آدم کو مجھ پر فسیلت دی اور اس کو سجدہ کر آیا تو میں قسم کھاتا ہوں لَإِنْ أَخْخَرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ اے اللہ اگر تُو نے مجھے قیامت تک محلت دی لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر تھوڑا یعنی میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا مگر جنہیں اللہ بچائے اور محفوظ رکھے میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا اور وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں چنے ہوئے بندے ہیں یہاں پر دیکھیں ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں ضرور بضرور آدم کو گمراہ کروں گا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی معصوم ہوتے ہیں نبی کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا تو اس لئے اس نے کہا کہ میں ضرور بضرور آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا لیکن وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی نبی ہوں گے اور نبی کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں اولیاء کاملین ہوں گے جو گناہوں سے محفوظ ہوں گے اس لئے اس نے کہا مگر تھوڑے وہ ہوں گے جنہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا اللہ تعالی نے فرمایا دور ہو جا تجھے نفخہ اولہ تک محلت دی گئی یعنی پہلی شور پھونکی جائے گی اس وقت تک تجھے محلت دی گئی جب پہلی شور پھونکی جائے گی تو تو بھی ہلاک ہو جائے گا قَالَذْحَبْ فرمایا دور ہو جا میری رحمت سے جنت سے میرے دربار سے دور ہو جا فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا جو تیرے پیچھے چلے گا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا تو بے شک تم سب کا بدلات جہنم ہے بھرپور سزا یعنی جو تیرے پیچھے چلے گا جو تیری پیروی کرے گا سب کی سزا یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا معلوم یہ ہوا کہ جہنم شیطان کے لیے ہے اور جو شیطان کی پیروی کرنے والے کفار ہیں ان کے لیے ہے اس آیتِ قریمت سے مفسرین نے یہ استدلال کیا کہ کافر کے یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ بچہ شعور کی منزل تک نہ پہنچے خود اپنی سمجھ سے کفر کو اختیار نہ کرے یعنی چھوٹی عمر میں انتقال کر جائے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ شعور نہ ہونے کی وجہ سے اس نے شیطان کی پیروی نہیں کیا ہاں کافر کا وہ بچہ جسے شعور آ گیا جب اسے تمیز حاصل ہو گئی اقل حاصل ہو گئی اور اس حالت میں وہ کفر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو کافروں کے لیے حکم ہے وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو لغزش دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے یعنی وسوسے ڈال کر اور گناہوں کی طرف بلا کر تو انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر بعض علماء نے فرمایا مراد اس سے گانے باجے کی آوازیں ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ جو آواز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف مو سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے یعنی ہر وہ آواز ہر وہ گفتگو کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے اللہ کی نافرمانی میں ہے وہ شیطانی آواز ہے اسی طرح جو لوگ غلط قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں غلط انداز میں وہ واز کر کے لوگوں کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکالتے ہیں تو ان کا واز بھی اور ان کی غلط تفسیریں بھی شیطانی آوازیں ہیں وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَأَجْلِكَ اور ان پر لام باندھلا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا یعنی ان پر تُو لشکر لے کر آ تیری فوج کا جو سوار ہوں پیدل چلنے والے ہوں یعنی اپنے سب مکر و فریب تُو پورے کر لے اور اپنے تمام لشکروں سے مدد حاصل کر لے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور ان کا ساتھی ہو جا ان کے مالوں میں اور بچوں میں حضرت سجاج علی رحمہ نے فرمایا کہ جو گناہ مال میں ہو یا اولاد میں ہو ابلیس اس میں شریک ہے جیسے کہ سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے اور فسق اور گناہ اور ممنوعات میں مال خرج کرنا زکاة نہ دینا یہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے جس لباس کے پہنتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان شریک ہوتا ہے لہذا ہر جائز کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے ہاں جب لباس تبدیل کریں تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں پھر لباس تبدیل کریں اور تبدیل کرنے کے بعد پھر بسم اللہ شریف پڑھ لیں اسی طرح واشروم میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں اور پھر واشروم سے باہر نکل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اسی طرح مفسرین نے فرمایا کہ مرد و عورت میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں اسے قائم کرنے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھ لیں تو شیطان ایسی اولاد کو بہکانے میں کامیاب نہیں ہوتا ورنہ پھر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے وعیدہم اور انہیں وعدہ دے تو شیطان ہمیں جھوٹے وعدے دیتا ہے کہ اگر تم میری فرما مرداری کروگے تو تمہیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا کنجوس آدمی کو کنجوسی کا وہ حکم دیتا ہے اور وعدہ یہ دیتا ہے کہ اس سے تیرے مال میں بہت ترقی ہو جائے گی اس طرح کے بہت سارے جھوٹے وعدے دیتا ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں گمراہ ہیں انہیں یہ جنت کی وعدے دلاتا ہے وما یعیدہم الشیطان اللہ غرورہ اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب سے یعنی شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں